بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ایک پراؤزر ڈیزائن جس کے لئے ہم نے اس کی کمیز کا پیس لیا ہے اور یہ ریڈ کلر کے کرسٹل کے موٹی لئے ہیں اور ایک ہم نے یہ فیبرک گم لی ہے تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے چیپی کو فولڈ کر کے رکھا اور اس کی لمبائی تین انچ پر نشان لگایا اس کے اوپر ہم نے پھر تین انچ کا نشان لگایا اس نشان سے اب ہم اس کو وی شیپ میں دو انچ پر نشان لگائیں گے اور پھر ہم اس کی دوسری سائد سے کونے تک اس نشان کو ملائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کی تھوڑی سی گلائی کرنی ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو کٹنگ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ کریں گے ہم یہ جو نشان لگایا تھا اسی طرح سے ہم اس سارے جیپ کو کٹنگ کریں گے یہ ہم پائنچہ ڈیزائن بنائیں گے یہ دیکھیں بیورس یہ ہمارا جو ٹراؤزروں کے پائنچے پہ ہم نے ڈیزائن بنانا ہے اس طرح کو ہم نے کٹنگ کیا اور چپکا لیا ہے اب ہم اسے فولڈ کریں گے اس کے دو سائٹ سے ہم نے کپڑا چھوڑا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم اس سارے کپڑے کو فولڈ کرتے ہوئے سائل لگائیں گے یہ دیکھیں بیورس یہ ہم نے ٹراؤزر کے پائنچے کو اس کا درمیان کر کے رکھا اور نشان لگایا ہے اسی طرح سے ہم نے اس کو جو ہم نے پائنچے پہ ریزائن بنانا ہے اس میں بھی درمیان کا نشان لگایا ہے اب ہم اسے پائنچے کے ساتھ اٹیچ کریں گے درمیان کا نشان لگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جی بی کے ساتھ ساتھ سلائل لگانے ہیں ویورز اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنی سلائل مکمل کر لی ہے اب ہم اس سارے ایکسٹر پیس کو کٹنگ کر دیں گے ہم نے اس چیپی کے ساتھ جو کپڑا چھوڑا تھا وہ ایک انچ کا تھا ہم نے ایک ایکسٹرہ کپڑا رکھا تھا اور ہاف انچ ہم نے ٹراؤزر کو چھوٹا کیا کیونکہ اس کے آگے ہم جو بٹر فلائی لگائیں گے اس سے ہماری یہ ٹراؤزر کی لیندھ پوری ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ لگانے کے بعد ہم اسے سیدھا کریں گے اور پریس کریں گے یہ دیکھیں میورز یہ ہم نے جو ہے اپنی ریزائن کو اب مکمل کرنے کے لیے اس پہ ہم کمیز کا جو ہم نے پیس لیا تھا اس پہ ہم تین انچ کا پیس اتاریں گے اور پھر اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے اس پہ سلائی لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اس کی دوری سلائی کریں گے اور پھر اسے سیدھا کریں گے یہ دیکھیں میورز یہ ہم نے اس کو سیدھا کر کے پریس کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم تین انچ پہ اسے کٹنگ کریں گے اور اسی طرح سے ہم اسے کٹنگ کرتے ہوئے اس کے تین تین انچ کے پیس بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سارے پیسیز کو کٹ کر لیا ہے اب ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک پیپر لیا اور اس کا درمیان ہم نے ایک انچ رکھتے ہوئے یہاں سے ہم نے V شیپ میں اس کی ہلکی سی کٹنگ کر دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے درمیان سے اس طرح سے ان پٹیوں کو جو ہم نے کٹنگ کی ہیں رکھتے ہوئے سلائل لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہم پٹیاں ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے سلائل لگائیں گے ہم نے ان میں ان کے درمیان میں فاصلہ نہیں کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بلکل اسی طرح سے یہ جو آدھی سائیڈ ہم نے چھوڑی تھی اس پہ پٹیاں رکھیں گے اور سلائل لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سلائل لگا لی ہے اور اب ہم انہی پٹیوں کے اوپر سلائل لگائیں گے موسیقا یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے ان پٹیوں کی دونوں طرف سلائل لگا لی ہے اب ہم انہیں اس پیپر پہ ہم اپنے ٹراؤزر کا جو پائن چاہے اس کو رکھتے ہوئے اس طرح سے ان پٹیوں کو نیچے دو انچ کا چھوڑتے ہوئے سلائل لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز اسی طرح سے ہم اس ایک پٹی کو یہ جو اوپر ہم نے ایک ڈیبی بنائی ہے اس کے درمیان میں رکھیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس فیبرک گم سے اس سارے پیس کو پیپر کے اوپر چھپکا لیا ہے تاکہ آپ کو سلائل لگانے میں آسانی ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس سلائل لگا لی ہے اب ہم اس کے باہر والد سائیڈ پہ پائپنگ کریں گے تاکہ یہ دھاگی نہیں نکلیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پائپنگ بھی کر لی ہے اور اب ہم اس کو یہ جو ہم نے پپر پائنچے کے ساتھ جوڑا تھا اس کو ہم اتار دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اب ان جو پٹیوں کو ہم نے لگایا تھا پائنچے پہ ان کو ہم سوئے کی مدد سے بٹر فلائی بنائیں گے اور ان کے اوپر ایک موٹی لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بٹر فلائی بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بٹر فلائی بنا لی ہے اور اب ہم اسے پکا کریں گے بلکل اسی طریقے سے ہم اپنے باقی جو بٹر فلائی ہے ان کو بھی بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل فیشن ٹرینڈ کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ اللہ حافظ